اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طالب علم ساتھیو امید ہے کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے عزیز ساتھ اردو کے حوالے سے ہمارا آج کا موضوع گیارویں جماعت یعنی فرسٹیئر کلاس سے تعلق رکھتا ہے اور آج کا موضوع ہے ڈراما خوبصورت بلا جس کے مصنف ہیں ڈراما نگار آغا حشر کاشمیری گیارویں جماعت سے تعلق رکھنے والے اس موضوع سے متعلق ہم تعارف مرکزی خیال اور مشکی سوالات کو آج کی اس ویڈیو میں پیش کریں گے تو ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے مصنف آغا حشر کاشمیری کا ایک مختصر سا تعارف سمجھ لیجئے آغا حشر ابن آغا سید غنی شاہ بنارس میں اٹھارہ سو اناسی میں پیدا ہوئے ایٹین سیونٹی نائن میں مشہور و معروف کشمیری خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور آغا حشر نے ابتدائی تعلیم حافظ عبدالسمت کے مدرسے سے حاصل کی اور وہیں سے سولہ سپارے بھی حفظ کیے مدرسے سے فراغت پانے کے بعد جے نارائن سکول میں داخل ہوئے جہاں سے چھوٹی عمر سے ہی شیر کہنا شروع کر دیا احسن لکھنوی کے ڈرامے سے اتنے متاثر ہوئے کہ ڈراما نگاری کو ہی انہوں نے اپنا لیا اور کم عمری میں ہی مشہور ہونے لگے احسن لکھنوی کے ڈرامے سے اتنے متاثر ہوئے کہ ڈراما نگاری کو ہی انہوں نے اپنا لیا تھا اٹھارہ سو ستانوے میں پہلا ڈراما آفتاب محبت کے نام سے شائع ہوا جو بے حد مقبول ہوا شکسپیر اور دیگر غیر ملکی ڈراما نویسوں کے ڈراموں کے اردو میں تراجم بھی کیے ہندوستان میں تھیٹر کی دنیا میں آغا حشر بہت مشہور تھے انہیں ہندوستان کے شکسپیر کا خطاب بھی دیا گیا ان کے ڈراموں کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے زندگی کے حقائق اور عام معاشرتی مسائل کو نہایت مؤثر انداز میں پیش کیا انہوں نے نظمیں بھی لکھیں اور غزلیں بھی انیس سو پینتیس میں لاہور میں فوت ہوئے اور یہیں دفن ہوئے آغا حشر نے بے شمار ڈرامے لکھے جن میں خوابِ ہستی، رستم و سہراب، یہودی کی لڑکی، اسیرِ حرس، خوبصورت بلا، نیک پروین اور پاک دامن وغیرہ شامل ہیں آغا حشر کے بارے میں یوں تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے مگر اتنے مختصر سے تعارف میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آغا حشر ڈراما نگاری میں بہت بلند مقام رکھتے ہیں آگے چلتے ہیں خوبصورت بلا جو ان کا لکھا ہوا ایک بڑا ہی مشہور و معروف ڈراما ہے اس ڈرامے پر بات کرنے سے پہلے ہم ڈرامے کی ماہیت اور ڈرامے کی تعریف ذرا سمجھ لیتے ہیں ڈراما کیا ہوتا ہے جی ڈراما عدب کی ایک قدیم سنف ہے جس میں انسانی زندگی کی حقیقتوں اور صداقتوں کو یعنی سچائیوں کو سٹیج پر نقل کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے ڈراما یونانی لفظ ڈرامے سے مشتق ہے اور اس کا مطلب بھی کچھ کر کے دکھانا ہے تو ڈراما یعنی انسانی زندگی کے واقعات بیان کیے جانے کی بجائے کچھ کر کے دکھائے جانے کا نام ہے ڈراما تو ڈراما کو عمل سے جڑا ہوا عدب بھی کہا جاتا ہے یعنی ایسا عدب جس کو مختلف فنون لطیفہ جیسے موسیقی، رکس، گیت اور مصوری کی مدد سے زیر عمل لائی جاتا ہے تو ہم ڈرامے کے اجزائے ترکیبی چھے ہیں یعنی ڈرامے میں چھے چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلی چیز قصہ یا پلات ہے جس کو ہم کہانی بھی کہتے کہ کہانی کیا ہوگی پھر دوسرے نمبر پر اس کے اندر کردار کون کون سے ہوں گے پھر نفس موضوع کیا ہے مقالمہ کیسے ہوگا موسیقی کس طرح سے لائی جائے گی اور پھر بسری مواد وغیرہ بسری یعنی دکھائی جانے والی چیزیں جن کو انسان دیکھتا ہے آڈینس دیکھتی ہے سامعین دیکھتے ہیں حاضرین دیکھتے ہیں تو یہ اجزائے ترقی بھی ہیں اب ہم آتے ہیں ڈراما خوبصورت بلا کے مرکزی خیال کی جانب ڈراما خوبصورت بلا آغا حشر کاشمیری کا مشہور و معروف ڈراما ہے جس میں انہوں نے نیکی اور بدی کی قوتوں کی کشمکش کو واضح صورت میں پیش کیا ہے یہ ڈراما چار ابواب پر مشتمل ہے اور اس میں کئی سین آتے ہیں یہ ڈراما کئی بار مقابلوں میں کھیلا بھی گیا انتہائی سبق آموز ہے اور اس ڈرامے میں شمسہ نامی ملکہ کی بات کی گئی ہے جو ایک طرح سے برائی کی نمائندہ ہے برائی کو رپریزنٹ کرتی ہے وہ سازش کر کے اپنے بھائی بادشاہ برجیس کو قتل کرا کے خود حکومت سنبھال لیتی ہے حکومت پر قابض ہو جاتی ہے اور اب اپنے بھتیجے شہزادہ سحیل کو قتل کر کے اپنے بھائی کا نام و نشان بھی مٹا دینا چاہتی ہے لیکن توفیق جو مقتول بادشاہ برجیس کا وفادار ملازم ہے وہ اپنی جان پر کھیل کر شہزادے کی حفاظت کرتا ہے یہ اس ڈرامے کی کہانی ہے اور اس کا مرکزی خیال ہے ایک طرح سے آگے آتے ہیں مشکی سوالات کی جانب مشکی سوالات کے ذریعے سے ذرا اس کو سمجھ لیتے ہیں اس پورے سبق کو عزیز ساتھے پہلا سوال دیکھئے ڈرامے کی تعریف کریں اور آگاہ حشر کے چند دیگر ڈراموں کے نام لکھیں تو اس کا جواب ویسے شروع میں دیا بھی جا چکا ہے مزید سمجھ لیتے ہیں ڈراما عدب کی ایک قدیم سنف ہے جس میں انسانی زندگی کی حقیقتوں اور صداقتوں کو سٹیج پر نقل کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے یعنی انسانی زندگی کے واقعات بیان کیے جانے کی بجائے کر کے دیئے دکھائے جا سکیں ڈرامے کو عمل سے جڑا ہوا عدب کہا جاتا ہے یعنی ایسا عدب جس کو مختلف فنون لطیفہ جیسے موسیقی رکس گیت اور مصوری کی مدد سے زیر عمل لائے جاتا ہے تاہم ڈرامے کے اجزاء ترکیبی چھے ہیں قصہ یا پلوٹ کردار نفس موضوع نفس موضوع مقالمہ موسیقی اور بسری مواد وغیرہ وغیرہ آگاہ حشر نے بیشمار ڈرامے لکھے جن میں خوابِ ہستی بھی ہے رستوم و سہراب بھی ہے یہودی کی لڑکی اسیرِ حرس خوبصورت بلا نیک پروین پاک دامن آنک کا نشاہ سفید خون وغیرہ شامل ہیں جی یہ ہے پہلا سوال بقاعدہ ترتیب کے ساتھ دیا گیا دوسرا سوال کی جانب آتے ہیں دوسرے سوال کی جانب بدی نے اپنی تعریف میں جو کچھ کہا اسے اپنے الفاظ میں بیان کریں اب اس سبق میں بدی اور نیکی کا جو آپس میں مقالمہ دکھایا گیا ہے اس میں بدی کیا کہتی ہے ملاحظہ کیجئے دراما خوبصورت بلا آگاہ حشر کاشمیری کا تحریر کردہ ایک خوبصورت اور مشہور و معروف ڈراما ہے جو نیکی اور بدی کی کشمکش کو ظاہر کرتا ہے اس ڈرامے میں بدی اپنی تعریف میں کہتی ہے کہ میں دنیا میں خوشی کی علامت ہوں یہ برائی یعنی بدی اپنی تعریف میں کہہ رہی ہے میں دنیا میں خوشی کی علامت ہوں دنیا کی قسمت میرے دہنے ہاتھ میں ہے اور اس کی کنجی میرے بائیں ہاتھ میں ہے وہ نیکی سے مخاطب ہو کر کہتے تم جو بہشت کی امید میں دنیا کو دوزخ بنائے ہوئے ہو میری طرف آؤ اور میرا دروازہ کھٹ کھٹاؤ میری سخاوت کے بادل موتی برسائیں گے اور تمہارے دامن کو بھی مالا مال کر دیں گے یہ بدی کے الفاظ ہیں بدی نے جو کچھ کہا اپنی تعریف میں آگے چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب شمسہ نے توفیق سے کیا مطالبہ کیا عزیز ساتھیو ڈراما خوبصورت بلا آگاہ حشر کاشمیری کا تحریر کردہ ایک خوبصورت اور مشہور و معروف ڈراما ہے اس ڈرامے میں شمسہ نامی ملکہ کی بات کی گئی ہے جو برائی کی نمائندہ ہے وہ سازش کر کے اپنے بھائی بادشاہ برجیز کو قتل کرا کے خود حکومت سنبھال لیتے ہیں اور اب اپنے بھتیجے شہزادہ سحیل کو قتل کر کے اپنے بھائی کا نام و نشان مٹا دینا چاہتی ہے لیکن توفیق جو مقتول بادشاہ برجیز کا وفادار ملازم ہے وہ اپنی جان پر کھیل کر شہزادے کی حفاظت کرتا ہے یہ پوری کہانی ہے جو بیان کرنا لازم ہے شمسہ توفیق سے کیا مطالبہ کرتی ہے شمسہ توفیق سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ شہزادہ سحیل کو اس کے حوالے کر دے تاکہ وہ اس کا نام و نشان ہی مٹا دے یہ یعنی شمسہ کا توفیق سے مطالبہ تھا دراصل عزیز طالب علم ساتھیو یہ پس منظر دینا ضروری ہے تاکہ سوال کا جواب مکمل واضح ہو سکے آگے چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب سوال نمبر چار دیکھئے مقفہ نصر کسے کہتے ہیں اس سبق میں سے مقفہ نصر کی کم از کم پانچ مثالیں لکھیں تو یہاں پر پانچ کی بجائے میں نے آٹھ مثالیں تحریر کی ہیں تو آپ اپنی آسانی کے مطابق اس میں سے پانچ مثالیں یاد کر سکتے ہیں سب سے پہلے مقفہ نصر کسے کہتے ہیں یہ سمجھ لیجئے مقفہ کے معنی ہے کافیہ کیا گیا یعنی ایسی نصری عبارت جس میں کافیوں کا استعمال کیا گیا ہو کافیوں کے استعمال سے عبارت میں موسیقیت اور لفظی خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے اردو زبان و عدب کی ابتدائی دور میں اس قسم کی مقفہ اور مسجد نصر کا رواج عام تھا تو اس سبق میں خوبصورت بلا میں درجزل عبارت مقفہ نصر کی مثالیں ہیں سب سے پہلے دیکھئے خدا رحیم تیری پکار پر کان لگائے ہے اس کی رحمت تجھے گود لینے کے لئے محبت کے بازو پھیلائے ہے تو کان لگائے ہے بازو پھیلائے ہے یہ اس طرح سے کافیے آئے ہیں اس جملے میں اگلا جملہ دیکھئے دنیا عاشقوں کا بازار ہے اس میں کوئی تیرا خریدار ہے کوئی میرا طلبگار ہے تیسرا جملہ دیکھئے تیرا ہر لفظ عداوت سے بھرا ہے دنیا کا چمن میری ہی کوششوں سے ہرا ہے چوتھا دیکھئے جملہ بس کر قیل و کال اب دیکھ میرے عاشقوں کا حال پانچوہ جملہ دیکھئے کس حال میں ہے یعنی توفیق کہہ رہا ہے کس حال میں ہے شیر لوہے کے جال میں ہے چھتا جملہ دیکھئے نیکی کیا چیز ہے جو تیرے جیسے چند بے وکوفوں کو عزیز ہے اگلا جملہ دیکھئے او نمک حرام ہمارے سامنے یہ گستاخانہ کلام اور آٹھوان جملہ دیکھئے او حرس کے غلام یاد رکھ یہ کلام تو عزیز بچو یہ ایک طرح سے کافیوں کی مثالیں ہیں کافیے پر مشتمل مقفہ نصر کی مثالیں ہیں آگے چلتے ہیں توفیق نے عورت کی تعریف کن جملوں میں کی ہے تو ڈراما خوبصورت بلا آگاہ شر کاشمیری کا تحریر کردہ ایک خوبصورت اور مشہور و معروف ڈراما ہے جو نیکی اور بدی کی کشمکش کو ظاہر کرتا ہے اس ڈرامے میں توفیق نے عورت کی تعریف بے مثال الفاظ میں یوں بیان کی ہے کہ عورت وہ ہے جس میں رحم ہو شرم ہو سچائی ہو باوفائی ہو پارسائی ہو جس نے فرشتوں کی تینت اور ہور کی عصمت پائی ہو عورت تو کبھی کسی کا حق نہیں چیندی یہ ان الفاظ میں توفیق نے عورت کی تعریف کی آگے چلتے ہیں سوال نمبر چھے دیکھیں معنی تحریر کریں معنی ویسے تو لوگت سے دیکھے جا سکتے ہیں بہت آسان الفاظ ہیں مشکل نہیں ہے سمجھ لیجئے سرکش سرکش کا مطلب ہے نافرمان سرکش نافرمان اسی طرح ہے عداوت عداوت یعنی دشمنی قیلو کال قیلو کال کا مطلب ہے گفتگو باچیت آگے ہے چھتر چھتر چھتری سے نکلائے یعنی بڑی چھتری اس کو سایا بھی کہتے چھتر یعنی سایا پابہ زنجیر بیڑیاں پیروں میں بیڑیاں لگی ہونا پیروں میں زنجیریں ہونا تینت ایک لفظ ہے تینت یعنی مزاج طبیعت پھر ہے اجدر اجدر یعنی بڑا سانپ اجدر بڑا سانپ اسی طرح جنبش یعنی حرکت چرخ یعنی آسمان صحاب یعنی بادل عبر یا گھٹا اور تبر یعنی کلہاڑی تبر کا مطلب کلہاڑی جی یہ الفاظ کے معنی تھے آگے چلتے سوال نمبر ساتھ کی جانب توفیق کے کردار کے بارے میں چند ستریں لکھیں چند ستریں توفیق کے کردار کے بارے میں ڈراما خوبصورت بلا آگہ حشر کاشمیری کا تحریر کردہ ہے خوبصورت اور مشہور و معروف ڈراما ہے جو نیکی اور بدی کی کشمکش کو ظاہر کرتا ہے عزیز بچوں یہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے یہ جو ایک ہی جملہ بار بار ہر سوال میں دھرائیا گیا ہے یہ صرف اس وجہ سے کہ انتحانات میں ہمیشہ ہر سبق میں سے کوئی ایک سوال ہی دیا جائے گا تو جو سوال بھی دیا جائے اس کا پس منظر وہ ضرور دینا لازمی ہے یہ صرف ایک جملہ ہی یہاں پہ ایڈ کیا گیا ہے جو ہر سوال کے شروع میں آ رہا ہے یعنی ڈراما خوبصورت بلا آگہ حشر کاشمیری کا تحریر کردہ ہے خوبصورت اور مشہور و معروف ڈراما ہے جو نیکی اور بدی کی کشمکش کو ظاہر کرتا ہے یہ ہر سوال کے جواب میں آپ شروع میں دیں گے اس ڈرامے میں توفیق نیکی کا نمائندہ کردار ہے جو بادشاہ برجیس کا ایک وفادار اور جان عصار ہے توفیق ایک جررت مند اور بہادر انسان ہے جو بے خوفی سے شمسہ یعنی ملکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جان کی پرواہ کیے بغیر نیکی کے راستے پر ڈٹا ہوا ہے اور مقتول بادشاہ کے بیٹے شہزادہ سوہیل کو حکمران شمسہ کے حوالے کرنے سے انکاری ہے توفیق ہمیشہ ثابت قدمی سے کام لیتا ہے وہ سختیاں برداشت کرتا ہے مگر ظالم کے آگے کبھی سر نہیں جھکاتا یہ توفیق کے بارے میں یعنی چند سطریں لکھی جا سکتی ہے اس طرح سے آگے چلتے ہیں سوال نمبر آٹھ دیکھیں شیر لوہے کے جال میں ہے یہاں شیر بہادر آدمی کے لئے استعارہ ہے استعارے کی تعریف کریں اور مثالیں دیں تو جواب دیکھیں سب سے پہلے ہم استعارے کی تعریف سمجھ لیتے ہیں استعارہ کے لغوی معنی ادھار لینا کے ہیں یعنی خصوصیت کی بنا پر کسی چیز کے کسی چیز کو ایز اٹ از لے لینا اختیار کر لینا علم بیان کی استعلا میں کسی چیز کے معنی ادھار لے کر دوسری چیز کے لیے استعمال کرنا استعارہ کہلاتا ہے ان دونوں میں تشبیح کا تعلق ضروری ہے یعنی دونوں میں ایک جیسی خوبی کا ہونا ضروری ہے استعارے میں پہلی چیز کو مستعارلہ جس کے لیے کوئی معنی ادھار لیا جائے اور دوسری چیز کو مستعارمن کہتے ہیں جس سے معنی ادھار لیا جائے اور دونوں کے درمیان مشترک صفت کو وجہ جامع کہا جاتا ہے استعارے میں مستعارلہ کا ذکر نہیں کیا جاتا اس کی جگہ پر مستعارمن کا ذکر آتا ہے مستعارمن اپنے حقیقی معنی نہیں دیتا بلکہ مستعارلہ کے معنی دیتا ہے استعارے کی مثالیں دیکھ لیجئے ماں نے کہا میرا چاند سو رہا ہے میرا چاند سو رہا ہے اب اس نے چاند کو جونکہ تون اپنے بیٹے کے لیے لے لیا ہے ادھار لے لیا ہے اس تارے کے طور پر چاند کو اختیار کر لیا ہے اچھا دوسرا جملہ دیکھیں اس کی پلکوں پر ستارے چمک رہے ہیں پلکوں پر ستارے چمک رہے ہیں اسی طرح پاکستانی شیروں نے بھارتی گیدڑوں کو بھگا دیا اسی طرح عرب کا چاند تلو ہوا تو کفر کے اندھیرے چھٹ گئے اور پانچوان جملہ ہے پنڈی ایکسپریس نے سارے کھلاریوں کے چھکے چھڑا دیئے اب ان کی وضاحت دیکھئے پہلی مثال میں چاند مستار من ہے جو بیٹے کے معنوں میں استعمال ہوا دوسری مثال میں ستارے کا لفظ آنسوں کے لیے آیا تیسری مثال میں پاکستانی شیر سے پاکستانی فوجی اور بھارتی گیدڑ سے بھارتی فوجی مراد ہیں چوتھی مثال میں عرب کا چاند مستار من علیکم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ادھار لیا گیا آخری مثال میں پنڈی ایکسپریس پاکستان کے تیز رفتار باولر شویب اختر کے لیے مستار ہے استعارے کے استعمال سے بیان میں بات میں خوبصورتی اور دلکشی پیدا ہوتی ہے اسی طرح کچھ شیری مثالیں دیکھئے دو شیری مثالیں دو اشار کے ذریعے استعارے کی وضاحت پلکوں سے گرنا جائیں یہ موتی سنبھال لو دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر کہاں اسی طرح پتہ پتہ بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے یہ استعارے کی دو مثالیں ہیں آگے چلتے سوال نمبر نو کی جانب اپنے معاشرے اور ماحول کی حوالے سے قتلو کے کردار کا تنقیدی جائزہ پیش کیجئے قتلو جی ڈراما خوبصورت بلا آگا حشر کاشمیری کا تحریر کردہ ایک خوبصورت اور مشہور و معروف ڈراما ہے اس ڈرامے میں قتلو کا کردار برائی کا نمائندہ کردار ہے اس کے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ جلات پیشہ ہے وہ برائی نمک حرامی اور اپنے مالک سے غداری کی علامت ہے بادشاہ برجیز کے قتل ہونے اور شمسہ کے تخت پر قابض ہونے کے بعد اس نے بھی اپنی وفاداری شمسہ کے نام کر دی اور اب اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے اور ملکہ شمسہ کی نظروں میں زیادہ اعتبار پانے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتا ہے اس طرح کا کردار یعنی قتلو کا کردار جو ہے وہ انتہی لالچی اور خودغرضی پر مشتمل ہوتا ہے معاشرے میں بہت سے ایسے افراد موجود ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو ناسور ہوتے ہیں معاشرے کے لیے جو صرف اور صرف اپنا مفاد سوچتے ہیں قتلو جیسے لوگ انتہائی دوغلے کھوکلے لالچی اور بد کردار ہوتے ہیں جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہی جیتے ہیں اور دوسروں پر ناحق ظلم کرتے ہیں یہ انتہائی خودغرض ہوتے ہیں اس طرح کے کردار اور معاشرے میں موجود ہوتے ہیں جی آگے چلتے ہیں سوال نمبر دس دیکھئے کوئی سے پانچ جملے لکھ کر ان میں امدادی افعال کی نشاندہ ہی کریں سب سے پہلے ہم امدادی فیل کو سمجھ لیتے ہیں امدادی فیل یعنی ہر جملے میں دو فیل ضرور ہوتے ہیں تو جب کسی جملے میں دو افعال اکٹھے استعمال ہوں تو ہر دوسرا فیل امدادی فیل کہلاتا ہے امدادی فیل کسی جملے میں اصل فیل کے ساتھ مل کر پرزور انداز میں بات کو مکمل کرتا ہے ان افعال کے استعمال سے جملہ مؤثر ہو جاتا ہے اور واضح ہو جاتا ہے جیسے آ جانا کھا لیا دے دیا مار ڈالا سو گیا وغیرہ وغیرہ اس سبق میں موجود اندادی افعال دیکھ لیجئے کوئی سے پانچ جملے کوئی سے پانچ جملے ہیں یہ اس سبق کے تو نہیں ہیں لیکن کوئی سے پانچ جملے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کی دیوار میں کیل گاڑی جاتی تو دوسرے کی دیوار کا پلستر اکھڑ جاتا گاڑی جاتی گاڑی ایک فیل ہے اور دوسرا فیل ہے جاتی تو یہ دو افعال اکٹھے استعمال ہوئے ایک جملے میں تو جاتی یہ اندادی فیل ہے جانا سے اسی طرح اکھڑ جانا اکھڑنا ایک الگ فیل ہے اور جانا الگ فیل ہے اکھڑ جاتا اسی طرح ان بیگمات کی لڑائی تو معمول بن چکی ہے بننا الگ ہے اور چکنا الگ ہے تو چکنا کو اندادی فیل کے طور پر یہاں پہ استعمال کیا گیا بن چکی ہے اسی طرح تیسرا جملہ دیکھیں اکٹھے رکھے ہوئے دو برطن بھی ٹکرا کر بج اٹھتے ہیں بجنا اور اٹھنا یہ دو الگ الگ افعال ہیں تو دوسرا فیل اٹھنا سے اٹھتے ہیں بج اٹھتے ہیں یہ اندادی فیل ہے چوتھا جملہ دیکھیں محلے کی عورتوں کو یہ جھگڑا مجبوراں سننا پڑتا تھا سننا الگ اور پڑھنا الگ تو پڑھنا سے پڑتا تھا یہ اندادی فیل دونوں بچے اپنی ماں کو ہستہ دیکھ کر بے اختیار ہنسنے لگے ہنسنا اور لگنا لگنا سے لگے تو یہ اندادی فیل ہے تو عزیز ساتھی یہ اس طرح اندادی فیل کی وضاحت ہے امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے اور سمجھ چکے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے اس چینل کو بھی اور شیئر ضرور کیجئے کہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے اللہ حافظ